بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے جٹ پر ٹیار ہونے والی توا فرائی چکن کلیجی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کھانے میں بہت لذیذ اور مزیدار ہے آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہی اس ریسپی میں میں نے چکن کی آدھا گلوک لیجی لی ہے اب اس کو میں چھوٹے چھوٹے فیس میں کلیجی کو کٹ لیا ہے اب اس کو بول میں نہ ایٹ کروں گی کلیجی کی سمیل دور کرنے کے لئے اس میں پانی ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی ایک چنچنہ سفید وینیگر سرکے کا ایٹ کروں گی اس طریقے سے کلیجی کی سمیل دور ہو جاتی ہے اور نیٹ کلین ہو جاتی ہے اب اس کو مکس کروں گی ہم اس کرنے کے بعد اس کو پانچ ہوت تک چھوٹ دوں گی ملٹ کے بعد میں نے اس کو چھوٹرہ واش کر لیا تھا دیکھیں کتنی نیٹ اور کلین ہو گئی ہے اس کی سمیل بھی دور ہو گئی ہے اب اس میں نہ مسائلے ایٹ کریں گے نمک میٹچے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ڈالا ہے میٹچے اٹ کر رہی ہوں سرک میٹچے اٹ کر رہی ہوں سرک میٹچے اٹ کر رہی ہیں سرک پوڈل میٹچے اور ایک ٹیسپون سکا دنیا پیسا واہ ایک ٹیسپون سفید زیرہ ایک ٹیسپون گرم سالہ اور دو ہی چمچے بھی بیج میں دہیں کے ڈالوں گی اب اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اچھی طرح مکسنگ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف موسیقی میڈیم لاؤف لیمپ پر اس کو کک کریں گے تھوڑی دیر کے لیے جب اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی اس کو کور کر کے نا فائی منٹ کے لیے کک کریں گے اس میں گی میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ جب اس کو کور کرتے ہیں تو پانی چھوڑے گی کلی جی تو باہر نکلنے کا نا ہتشا ہوتا ہے پانی طب سے نیچے گرتا ہے اس لیے میں نے گینی ڈالا اب اس کو کور پائی منٹ کے لیے کور کر کے کک کریں گے پائی منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں ایک چمچانہ گی کا ڈالیں گے اگر آپ آئلز استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہیں اب اس کو اچھی طرح نہ بھول لوں گی کلی جی اچھی طرح بھول چکی ہیں دیکھیں الحمدللہ کتنی اچھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلی جی کتنی جڈ پٹ تیار ہوئی ہے اور کتنی لذیذ اللہ کر رہی ہے اگر اس کے اوپر لیمن چور کا بھی ڈالا جائے نا اس کا مزہ خورت بالا جاتے ہیں دیکھیں کتنی سپیسی سوفٹ ہے آپ کا کیسے لگی جائے میری ریسپی اور نیکس ریسپی کلی فیر حاضر ہوں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں بص lugعم corners اپنی درب رکھیں اپنی درب رکھوں انTE من ليسان کو ہروش تو zij بıڈ آ PAL ایک در ڈید درب ریسپی یہ توافی؟ ی اپنی درب رکھیں